اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں حضرت علی نے فرمایا جو عورت کھانا بناتے وقت یہ ایک گلتی کرتی ہے تو وہ برباد ہو جائے گی یعنی کھانا بناتے وقت عورت ایک گلتی کبھی بھی نہ کرے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گیارہ عورتیں اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتی ان عورتوں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ اس سے آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گیارہ عورتیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی نمبر ایک بے پردہ عورت دوستو ایسی عورت جو دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی فرتی ہے یعنی پردے کا خیال نہیں رکھتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی نمبر دو تیز زبان والی عورت دوستو وہ عورت جس کی زبان تیز ہو یعنی جو عورت حد سے زیادہ بولتی ہو تو اونچی آواز میں بولتی ہو اور جب بولنا شروع کر دیتی ہو تو چپ نہ ہوتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی نمبر تین ہر وقت موت مانگنے والی عورت دوستو وہ عورت جو ہر وقت اللہ سے موت مانگتی ہے جو رب کی دی ہوئی زندگی پر خوش نہیں ہو اور ہر وقت اللہ سے موت کی تمنا کرتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی نمبر چار چگل کھور عورت دوستو وہ عورت جو چگل کھوری کرتی ہو گیبت کرتی ہو اور لوگوں میں لڑائی جھگڑا کرواتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی نمبر پانچ دین کا مزاق بنانے والی عورت دوستو ایسی عورت جو دین کا مذہبی تعلیمات کا مزاق اڑاتی ہو یعنی اسلام کا مزاق بنانے والی عورت ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی دوستو ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو یعنی کہ جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی دوستو وہ عورت جو بعد بات پر احسان جتاتی ہے یعنی کوئی بھی کام کرنے کے بعد بار بار احسان جتاتی ہے یہ بولتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا میں نے تمہارے لیے وہ کام کیا تو دوستو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بسکتی نمبر آٹھ بال کھول کر چلنے والی عورت دوستو ایسی عورت جو اپنے بال ڈھک کر نہیں رکھتی ہے انہیں کھول کر لوگوں کے بیچ جاتی ہے تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بسکتی نمبر نو گیبت کرنے والی عورت دوستو گیبت کرنا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے تو جو مرد یا عورت گیبت کرتے ہیں فتنہ فساد کرواتے ہیں تو وہ اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بسکتے نمبر دس حد سے زیادہ بولنے والی عورت دوستو ایسی عورت جو حد سے زیادہ بولتی ہو یعنی جو عورت بولنے کے بعد چپ ہونے کا نام ہی نہ لیتی ہو تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بسکتی نمبر گیارہ جھوٹ بولنے والی عورت دوستو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ایسی عورت جو جھوٹ بولتی ہے جھوٹی بات پھیلاتی ہے اور لوگوں میں فتنہ فساد کرواتی ہے تو ایسی عورت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بسکتی اور ایسے مرد بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بسکتے یعنی جو مرد جھوٹ بولتے ہیں فتنہ فساد کرواتے ہیں جھوٹی بات پھیلاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بسکتے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کھانا بناتے وقت یہ ایک گلتی نہیں کرنا جو عورت کھانا پکاتے وقت یہ ایک گلتی کرتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے ایک بار ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی وہ کونسی عورت ہے جو گھر کو برباد کر دیتی ہے اللہ کی رحمت برکت اور سکون کو ختم کر دیتی ہے بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا جس عورت میں یہ ایک عادت ہو وہ گھر کو برباد کر دیتی ہے تو اس عورت نے کہا یہ علی کونسی عادت حضرت امام علی نے فرمایا جو عورت کھانا بناتے وقت بغیر اللہ کا نام لیے شروع ہو جاتی ہو اور کھانا پکاتے وقت کسی کے لیے دل میں نفرت رکھتی ہو تو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تبہ کرتی ہے یاد رکھنا جب بھی عورت کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساس اس کھانے پر اثر کرتے ہیں اور یوں وہ نفرت سے بنا ہوا کھانا جو بھی کھائے گا تو اس کے اندر بھی وہی احساس پیدا ہوں گے اور یوں گھر کا سکون ختم ہونے لگے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی تو اس عورت نے پوچھا یا علی اس سے بچنے کا کیا عمل ہے امام علی نے فرمایا اپنے گھر کی عورتوں پر رحم کیا کرو اور جب بھی کھانا کھایا کرو تو اللہ کا نام لے کر کھایا کرو کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے جو انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کھانے سے ہر برے احساس ختم ہو جاتی ہیں جس سے انسان کے کاموں میں رکاوٹے اور پریشانی آتی ہیں وہ احساس ختم ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں اور عورتوں کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا بنانا شروع کریں اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین